اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہی ہیں نیکس سٹیٹ ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم ڈسکس کریں گے سیکٹر بی ون بی ٹو ڈیٹیل میں وزٹ کریں گے یہ بسیکلی فلی ڈیویلپ سیکٹر ہے اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہاں سے دکھا سکوں گے سامنے بی ٹو کنال ہے اس طرح سے یہ سامنے رائٹ سائٹ کی طرف ہم جائیں گے تو فائی مرلا ایٹ مرلا اور آگے ٹین مرلا کے پلوٹس ملیں گے تو یہ اربن بولی وارڈ سے ہم آگے سیکٹر بی ون بی ٹو کی طرف جا رہے ہیں تو اوورال اس کا نام سیکٹر بی ہے لیکن اگر ہم میپ دیکھیں گے تو اس میں اس کی ایڈویجن ہے بی ون بی ٹو کے حساب سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ون کنال کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اگر میں لیفٹ ٹرن کروں گا تو ون کنال کا ایریا آئے گا تو پہلے ہم ون کنال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو فائی مرلا ایٹ مرلا اور ٹین مرلا کا ایریا ہے اور سرکولر پارک ہے اور اس کے جو سراؤنڈنگ میں کمرشلز ہیں تو پھر ہم دوسری سائٹ پر چلیں گے ٹھیک ہے تو یہ روڈ ون ہے ٹھیک ہے کنسکشن ہو رہی ہے یہاں پہ اور کافی خالی پلوٹس بھی ہیں یہ سامنے ریوائن روڈ ہے جو سیکٹر اے کی طرف جاتا ہے جس سائٹ پہ سکول ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ویسے ویو دے دیتا ہوں یہ سامنے سیکٹر اے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ریوائن روڈ اور آگے بیکن آوس ہے اور آگے رائٹ سائٹ پہ سٹریٹس ہیں ٹین مرلا کی اور بیسیکلی ہم وزر کریں گے سیکٹر بی ون بی ٹو تو اس کا ہمیں تھوڑا سا آپ کو اوورال ایک آئیڈیا دیتا ہوں تو یہ روڈ وان آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے میند اس کے یہ ڈیڈ ڈینڈ ہے آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں اور میرے یہ لیفٹ سائٹ پہ سٹریٹ نمبر ٹو ہے اس میں بھی تین ہاؤس دو ریڈی ہیں ایک بھی سٹیکچر بن گیا ہے تو جسٹ ایک اوورال میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں یہ سیکٹر بی ون کنال ٹھیک ہے یہ سٹریٹ نمبر تین ہے یہ تقریباً تین تین دو دو پلات ہیں ایک سائٹ پہ اور یہ چھوٹی سٹریٹس ہیں اور یہ سامنے تقریباً یہ سیکٹرے کا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ڈیڈ ڈینڈ سٹریٹ ہے اور آگے یہ چھوٹے سے انہوں نے ٹری بگارہ لگا دیئے ٹھیک ہے اور یہ سٹریٹ فور یہ بھی ڈیڈ ڈینڈ ہے اس میں بھی ٹوٹل آئی تین چار پلات ہیں بلکہ یہ تین پلات ہیں ایک سائٹ پہ ایک ہے اور ایک سائٹ پہ تین پلات ہیں ٹھیک ہے تو کافی پیسفل لوکیشن ہے اگر ہم اوورال بات کریں اور ایک سائٹ پہ سیکٹر ہے یہ کوئی اس میں سے مین روڈ نہیں گزرتا کوئی ٹرافک کا فلو نہیں ایسا جو کہ ڈیسٹر بینس کا باعث بنے تو یہ ساری لوکیشن یہ سٹریٹ فائیو ہے تو اچھی کنسکشن ہو یہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ بھی ڈیڈ اینڈ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے اور آگے سٹریٹ سکس ہے تھوڑا سمیں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں سٹریٹ سکس ہے یہ بھی ڈیڈ اینڈ ہے یہ ریوائن روڈ بسیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ باہر بھی جا سکتے ہیں ٹرن کریں گے تو اور یہ سامنے آپ کو لینڈ نظر آرہی یہاں پہ کمرشل پلوٹ ہے یہ سامنے اگر آپ میپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آگے سکول کا پلوٹ ہے اور یہ سامنے راستہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سے آپ باہر آؤٹ کر جاتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہریہ کے ساتھ ساتھ دیکھے روڈ جاتا ہے ای تنگ میلوٹ روڈ ہے شاید تو یہاں سے آپ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم باہر نہیں جائیں گے ہم یہاں سے واپس آپ کو لوکیشن دکھاتے ہیں اور کچھ پلوٹ یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ کلیر نہیں ہیں اس لیے بائنگ کرتے وقت وزر ضرور کریں لوکیشن پلوٹ ضرور دیکھیں سامنے آپ کو ایک بورڈ نظر آرہا ہوگا تو یہ کچھ لینڈز ابھی ہے جو کہ کلیر نہیں ہیں لیکن اسے ٹریٹس فٹپاتس بن چکے ہیں تو کچھ معاملات ہوتے ہیں تو یہ سیدھا ریوائنڈ روڈ ہے ٹھیک ہے تو باقی ایک دور سا ٹریٹس ہیں پارک سائٹ پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹریٹ 11 ہے ٹین ہے نائن ہے وہ بھی اچھے لوکیشن ہے پیسفل لوکیشن ہے اور وہاں سے انٹرینس ہیں آگے جانے کے لیے سرکولر پارک سائٹ پہ کمرشل سائٹ پہ اس طرح سے جو فائی مرلہ ایٹ مرلے کا ریہ ہے اس سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیدھا ٹریٹ 7 ہے اور اس میں بھی جب آپ نے پلوٹ بائی کرنا ہے تو کیرفل ہونا ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرینری یہ پلوٹ کلیر نہیں ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ سرٹریٹ 11 ہے تھوڑا سا میں آپ کو ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو کہ یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کتنی ہے کنسکشن کیسی ہے تھوڑا سا آپ کو ایڈیا ہوگا یہ سرٹریٹ 11 ہے ٹھیک ہے اور ڈیویلپ ایڈیا ہے اور لوگ یہاں پہ رہیش بزیر ہیں تو پیسفل لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنا ٹریفک کراش نہیں ہے کوئی ایسی ڈیسٹرمینٹس نہیں ہیں کچھ کنسکشن بھی ہو رہی ہے تو یہ سرٹریٹ 7 کی لیفٹ سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کنسکشن نہیں ہے فی الحال اور یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں ابھی لینڈ کے ٹھیک ہے اور یہ سرٹریٹ 8 سامنے اور سرٹریٹ 10 ہے اور سرٹریٹ 9 آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پارک ہے اس میں اور شام کو یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے آپ کو اس میں جو لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ کلرز چینج کرتی ہیں اس کا بھی میں آپ کو شام کو کبھی وزٹ ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میرے جو رائٹ سائٹ پہ لائٹس آپ کو نظر آرہی ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز چینج کرتی ہیں ایونگ ٹائم پہ تو ایسا سیٹ اپ انہوں نے ان کا بنایا ہوا ہے اور آگے سارا سیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 5 مرلا 8 مرلا این مرلا سیٹ ہے تو سیٹ پہ بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا اور یہ سیٹ ریٹ 9 بیک اوپن پلاٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس سیٹ سے بھی جا کے جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دوسری سیٹ سی لے کے چلوں گا تاکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے اور یہ سارا جو سیکٹر ہے بی ٹو ون کنال ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آپ کو دوڑا سائٹی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پارک ہے اور کنسکشن کافی یہاں پہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے لیوٹ سائٹ پہ بھی ہاؤس بند رہے ہیں تو یہ ون کنال بیسیکلی یہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی مرضی کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اوورال بحری انکلیو میں آپ کو آزادی ہے اسپیشلی ون کنال میں اور باقی تو جو فائی مرلا ایٹ مرلا اور ٹین مرلا کے پلاٹس ہیں ان پہ بحریہ کی رسٹریکشنز ہیں کہ آپ نے جو ایلیویشن آر ایڈی ایک سیکٹریٹ میں ہے اسی کو یہاں پہنے فالو کرنا ہے لیکن ون کنال کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ اپنی مرضی کا ایلیویشن لاسکتے ہیں تو یہ ایک اوورال میں نے آپ کو رینڈم سا وزٹ دیا ہے ون کنال کے حوالے سے سیکٹر بی اور اب میں آپ کو لے کے چلوں گا جو فائی مرلا ایٹ مرلا اور ٹین مرلا سائیڈ اور جو سرکولر پارک ہے اس سائیڈ کی طرف چلیں گے تو یہیں سے بیسیکلی ہم ٹرن لیا تھا لیفٹ سائیڈ پہ تو یہاں سے اب آگے ہم جا رہے ہیں فائی مرلا ایٹ مرلا اور ٹین مرلا کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پہ ون کنال ختم ہو جاتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ایک چوٹا سا نالہ ہے اور یہاں تک ون کنال کہہ رہی ہے اور اس کے بعد یہ فائی مرلا اور میرے رائٹ سائیڈ پہ ایٹ مرلا کے پلاوٹس ہیں اور ہاؤسز ہیں ٹھیک ہے تو ایک اوبرال میں آپ کو وزر دیتا ہوں اور میرے رائٹ سائیڈ پہ سرٹریٹ ون بائی ون کا اریہ بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ سرٹریٹ ون بائی ون لوکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیڈ اینڈ سرٹریٹس ہیں ساری ہیں اور آگے پیچھے لیک ہے اور یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کیونکہ سنڈے ہے تو بچوں نے اپنا پلے گراؤنڈ بھی یہی بنایا ہوا ہے اور آگے دیڈ اینڈ سرٹریٹ ہے میرے اس کے دیڈ اینڈ ہے یہ اور جو رہشیں یہاں کے وہی یہاں پہ موسٹلی آتے جاتے ہیں اس لیے بچے بھی یہاں پہ چھوٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سرٹریٹ ون بے ون کا ہے رہی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سے اگر میں پرائیسز کا بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں اگر ہم ون کنال جو دیکھ کیا ہیں اس کی بات کریں تو تین کروڑ سے اوپر پلوٹ آپ کو ملتا ہے سوا تین ساڑھے تین ڈیپنڈ کرے گا پلوٹ کیلکیشن اور اگر ہم فائی مرلے کی بات کریں یہ جو روڑ ون کی اوپر ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریٹ ملے گا ایک کروڑ پندرہ بیس بلوڑ کیٹیگری پلوٹس اور اگر ہم بات کریں آٹھ مرلے کی بلوڑ کیٹیگری پلوٹس کی جو کہ میرے رائٹ سائٹ پہ ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریٹ ملے گا تقریباً ایک کروڑ پچاس سے اوپر ریٹ ملے گا ایک کروڑ پچاس ساٹھ ڈیپنڈ کرے گا کون سا آپشن ہے لیکن آپشنز مین جو بلوڑ ہیں اس پہ بہت کم آپشن پر سیل ملتے ہیں آپ کو اور ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو آٹھ مرلے میں اور دکھا دیتا ہوں پھر ہم فائی مرلے کی طرف چلیں گے تو یہاں سے لیفٹ رائٹ دونوں اپشن آپ کے پاس لیکن فائی مرلے کی طرف جائیں گے تو یہاں سے ہمیں لیفٹ کرنا ہے لیکن ایک نیو ایریا تھوڑا سا ڈیویلپ ہوا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں جس میں سٹرے ٹو بائی ون ہے یہ آگے دیکھ سکتے ہیں راستہ بھی آگے پرائیوٹ لینڈ ہے اور کلیر نہیں ہے راستہ جس میں آپ کو سٹرے ٹو بائی ون کا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ والے جو پلاٹس ہیں یہ پہلے آئی تنک پانچ پلاٹ کلیر ہیں اور آگے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر فنس ہے ٹھیک ہے اور آگے پلاٹ کلیر نہیں ہے رائٹ سائیڈ والے پلاٹ سارے کلیر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر کنسکشن کافی ہوئی ہے اور یہ ایریا سارا کلیر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے اس گلی کے پیچھے بھی 3x1 سارٹریٹ ہے وہ بھی کلیر نہیں ہے کچھ پلاٹس کلیر ہیں کچھ کلیر نہیں ہے لیکن یہاں پہ دو پلاٹ اور کریئٹ ہوئے ہیں لینڈ کلیر تھی روڈ 5x1 ہے یہ ابھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ بھی دیکھیں یہ انہوں نے بھی پلاٹ کریئٹ کی ہیں دو پلاٹ یہ ٹھیک ہے اور آگے ابھی ان کے پاس لینڈ نہیں ہے فینس لگی یہ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے آگے اگری کلچر لینڈ ہے پراپر اور یہ دو پلاٹ ایک سائیڈ پہ اور شاید ایک پلاٹ ایک سائیڈ پہ تو یہ بھی ری سینٹل انہوں نے ایک مہینہ ہوا ہے اس کو پراپر ڈیویلپ کیا ٹھیک ہے اور یہ ہے آٹھ مرلے کا ایریہ اور اس کے پیچھے اگری کلچر لینڈ ہے اور اس کی جو کلیر انس کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں تقریباً دو چار پرسینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کلیر ہونے کے چانس ہیں کیونکہ وہ لوگ شاید ابھی لینڈ جو ہے وہ سیل نہیں کر رہے تو بارال یہ لوکیشن میں نے آپ کو ایک جو نئی ڈیویلپ ہوئی ہے وہ دکھائی ہے اور اب ہم سیدھا جائیں گے آگے روڈ 3x1 ہے بسیگلی میں فائی مرلے کا ایریہ پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے رائٹ لیفٹ دو سٹریٹ ہے 3x1 اور 30x1 ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ایڈیا پہلے میں آپ کو 3x1 کا دکھا دیتا ہوں جسٹ سٹریٹ دکھاؤں گا اندر تو آپ میپ دیکھ سکتے ہیں پتہ چل جگا کتنے پلات ہیں کیا لوکیشن ہے یہ دیکھیں یہ سٹریٹ 3x1 ہے اور اب ہم چلتے ہیں سٹریٹ 30x1 کا تھوڑا سا میں آپ کو ایریہ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں آپ کو تھوڑا سلوپ نظر آرہی ہے ڈاؤن سائٹ ٹھیک ہے تو یہ روڈ 1 سٹریٹ 3x1 30x1 یہ سٹریٹس ہائٹ کی طرف ہیں لیول سٹریٹ ہیں اور ہائٹ ہے سائٹ پہ یہ دیکھیں سیدھی سٹریٹ آپ کو نظر آرہی ہے تو اب ہم آگے جو سٹریٹس ہیں میں وہ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں اور میرے لیٹ سائٹ پہ سٹریٹ 10x1 نظر آرہی ہے آپ کو کمپیرٹیو لی تھوڑی ڈاؤن ہے لیکن بیٹر سٹریٹ ہے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ سٹریٹ 10x1 ہے تو تقریباً یہ سٹریٹس 80-85% ڈیویلپ ہیں بہت کم پلوٹس پر سیل آتے ہیں اور آگے پارک بھی آپ کو نظر آرہا ہے لیکن آگے اور لوکیشن تھوڑی ڈاؤن ہے یہ سٹریٹ 29x1 دیکھ لیں ان کی ایک سائٹ جو ہے وہ تھوڑی ہائٹ کی طرف اور ایک سائٹ ڈاؤن ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایریہ تھوڑا سا یہاں سے سلوپ وائز ہے تو یہ تو لوکیشن ہے اوہرال ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو آگے دکھا کے تو پھر واپس آوں گا اور پھر آگے ہم جائیں گے دس مرلے کا جو ایریہ سائٹ پر ٹھیک ہے اور سامنے یہ سٹریٹ 9x1 ہے اور اس کے ساتھ آکے مسجد ہے ابھی انہوں نے سائٹ مسجد بنائی ہے اور اس طرح سے میرے جو رائٹ سائڈ ہے سٹریٹ 28x1 یہ دیکھیں یہ اور ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بیسمنٹ کے ہیں بیسمنٹ لوگوں نے زیادہ بنائی ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ ڈاؤن سائیڈ ہے اور چانسز ہوتے ہیں یہاں پہ کہ فلنگ نہ ہو اور میرے رائٹ سائیڈ پہ سٹریٹ 4x1 ہے مسجد کے بالکل اپوزٹ سامنے جو سٹریٹ ہے اور اس کی بیک پہ کمرشل ہے یہ لوکیشن ہے یہ سامنے سرکولر پارک اور کمرشل کیری آئے گا تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اور یہ سائیڈ مسجد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اور ابھی مطلب کہ انہوں نے ٹیمپوریری ایک سائیڈ مسجد پروائیڈ کی ہے پراپور ابھی بنائی نہیں ہے انہوں نے لیکن دیفنیٹلی کافی عبادی یہاں پہ تو ہمولی امید ہے کہ یہ جلد بنائیں گے یہاں کنسکشن سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں آگے جہاں سے ہم روڈ ون سے ٹرن ہوئے تھے فائی مرلا کی طرف روڈ تھری ون پہ وہی سے میں آگے سیدھا لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو ایک کلیریٹی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ لوکیشن اوورال کس طرح کی ہے یہ فائی مرلا میں نے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دکھایا ہے اور اگر ہم سٹریٹس کے اندر پلات کی پرائس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو پرائسز ملتی ہیں تقریباً اچھے جو سٹریٹس ہیں میں نے ہائٹ والی آپ کو دکھائی ہیں تھری بائی ون ہے تھرٹی بائی ون ہے اس طرح سے سٹریٹ ٹین بائی ون بھی کمپاریٹیو بیٹر ہے تو ان گلیوں میں اگر پلات کو گیاتا ہے تو ایک کروڑ دس پندرہ کم سے کم آپ کو ملے گا اور اس طرح سے اگر بیکس ریٹریٹس کے اندر آتا ہے فلنگ گریہ میں آتا ہے تو وہاں پہ جو ریٹ ہے وہ ہو سکتا ہے ایک روڑ پانچ یا ایک روڑ پلس میں ملے آپ کو تو دس کے علاقہ ڈیفرنس ہوگا اور یہ روڑ ون بائی ون کنٹینیو ہوتا ہے جیسے ہی آپ اربن بولیوارٹ سے آگے آتے ہیں سیکٹر بی کی طرف تو رائٹ سائیڈ پہ آپ ٹرن کریں گے تو یہ سیدھا روڑ کنٹینیو آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک مین انٹرینس ہے سیڈریٹ 30 کی طرف توڑا سا میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں اور گھر کے ڈزائن ایلیویشن ایوریتنگ یو کین سی ٹھیک ہے یہ کافی وائٹ روڑ ہے اور یہاں سے ایک اور امپورٹن چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روڑ ون کے اوپر کچھ پلوٹس ریڈ ایریہ میں آتے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ ایریہ سامنے ہے پینس بھی لگی ہوئی ہے ہائٹ ایریہ نظر آتا تھوڑا سا یہ ایریہ کلیر نہیں ہے یہ وہی ایریہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو شوق کیا تھا اگر کلچر اور لینڈ بھی ان کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ فلی ڈیویلپ ایریہ ہے دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ تو کوشی کرتے ہیں تھوڑا جلدی سے میں آپ کو دکھا سکوں کیونکہ بیٹیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن جس کا انٹرسٹ ہوگا اس سیکٹر کے اندر وہ ضرور دیکھ لے گا ٹھیک ہے یہ رانڈ باؤٹ ہے اور یہ روڈ ٹو بائی ون پہ آگئے ہیں اور اس کے جس سامنے والے ایریہ ساٹریٹ سولہ ہے سامنے اس طرح سے آگے پھر ساٹریٹ چودہ نکلتی ہے پندرہ سولہ پندرہ بھی ہے تو یہ ایریہ کچھ کلیر ہے اور ان کی بیگ پہ ساٹریٹ فورٹین ہے اور اس کے پیچھے ابھی لینڈ ان کے پاس نہیں ہے اور میرے یہ لیفٹ سائیڈ پہ فائی مرلہ کے ہاؤسز ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ٹن مرلہ ٹھیک ہے تو یہ اوڑا لوکیشن ہے سیکٹر بی دس مرلہ کی ٹھیک ہے اور یہ ساٹریٹ ستائیس بائی ون تھی اس کے اندر مزید ساٹریٹس آگے نکلتی ہیں تیتیس ہے بتیس ہے تیس ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ اور آگے ڈیڈ اینڈ بینز کے آگے روڈ کنٹینیو نہیں ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں لینڈ ان کے پاس یہ سامنے دیکھیں نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے اور یہ سیکٹر بی دس مرلہ سیکٹریٹ پیچھے چودہ آئے گی اور اس کی کافی ایریہ جو ہے وہ کلیر نہیں ہے لیکن جو پلارٹ روڈ ٹو بائی ون سائیڈ پہ ہیں وہ کلیر ہیں ٹھیک ہے اور سامنے پارک والی سائیڈ بھی ہے میں جو فائی مرلے کی کچھ سٹریٹس رہ گئی ہیں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں لیکٹ سائیڈ بے ٹین مرلہ اور رائٹ سائیڈ بے فائی مرلہ اور ستائیس گلی میں اب ہم انٹر ہوں گے تو ایک سائیڈ بے فائی مرلہ کی سٹریٹس ہیں تھرٹی تری سامنے سٹریٹ آپ کو نظر آئے گی ہرائٹ سائیڈ بے سارے ٹین مرلہ کے ہاؤسز ہیں تھائیٹی تھری ہے کچھ پلوٹس خالی ہیں ادھر اور تھائیٹی ٹو بے ون سٹریٹ ہیں موسٹلی یہ ایریا بھی آل موسٹ سیمیٹی ایٹی پرسینٹ ڈیویلپ ہے جس ٹیک میں لک آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فول ایریا یہ دیویلپ ہے اور کچھ پلوٹ آپ کو خالی ملتے ہیں اور یہاں بھی ریٹ نورملی آپ کو ایک روڈ پلس میں ملے گا دیپینڈ کرے گا پلوٹ کون سا ہے لوکیشن کون سی ہے اور یہاں ہی سے میں آپ کو آگے اکتیس بائی ون ہے اس طرح سے اب ہم اس طرف کو چلتے ہیں سامنے سٹریٹ تیرہ بھی ہے اور یہ روڈ ون ٹیک ہے اور آگے پھر لینڈ کے باس نہیں ہے ٹیک ہے تو یہ اوڑا لوکیشن ہے یہ سٹریٹ بارہ اور تیرہ سائیڈ پہ ٹیک ہے رائٹ سائیڈ پہ اور کافی اچھے ہاؤس یہاں پہ بنے ہیں کنسکشن اچھی ہے یہاں پہ اور اچھے ڈیزائن ہاؤس بھی مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم پرائیس کی بات کریں ہاؤس کی تو فائمرلے کا جو ہاؤس ہے وہ تقریباً آپ کو اچھا جو ہاؤس ہے دو کروڑ چالیس پنتالیس پچاس لیکن بہت کام اویلیپلیٹی ہے اچھے ہاؤس کی ٹیک ہے تو یہ سرکولر پارک اور کمرشل کے اریہ ٹھیک ہے یہ سامنے واتر پلانٹ فیلٹریشن پلانٹ بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو لکھ دکھاتا ہوں کمرشل کی بھی دکھاتا ہوں اور یہ سامنے پارک ہے واکنگ ٹریکس ہیں اندر ایکسرسائز ایکویمنٹ بھی انہوں نے کچھ لگایا ہے یہ دیکھیں پلازے بند رہے ہیں کمرشل یہ دیکھیں دو پلازے سامنے ہیں تیسرا پلازا یہ سامنے ڈگنگ ہوگی ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اور چوتھرا پلازا بھی گراؤنڈ لیول پہ آ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سامنے دیکھئے گا درسکشن ہو رہی ہے اور فیفت پلازا آگے پھر ریڈی یہ ٹھیک ہے مطلب سٹکچر کھڑا ہے تو یہ پانچ پلازے تو ابھی ہم نے یہ دیکھ لی ہیں اور وفولی ویدن سکس منت یہ جو سٹکچر کمپلیٹ ہے یہ ریڈی ہو جائیں گے اور باقی اور بھی سٹارٹ ہو جائیں گے ساتھ تو یہ کمرشل کی لوگیشن ہے اور ایک میں آپ کو راؤنڈ لگوا دیتا ہوں سرکل میں یہ سامنے ون کنال یہاں سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ آگے جائیں گے نا سٹری ٹین آ رہی ہے تو رائٹ کریں گے تو پارک آ جائے گا لائٹس والا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں تو یہ ایکسیس ہے اور پارک کا تھوڑا سمیں آپ کو بھی دیتا ہوں تو گھر اگر ہم آٹھ مرلے ہاؤس کی بات کریں تو وہ بھی اچھا ہاؤس کم سے کم آپ کو یہاں پہ چار کیاس پاس ملے گا ساڑھے تین سے پونے چار چار کیاس پاس اچھا ہاؤس اگر کوئی اویلیبل ہوا آٹھ مرلے کی اویلیبلیٹی بہت کم ہے اور بہت کم چیزیں فرسے لاتی ہیں لیکن چار کروڑ ڈیمارڈ میں آپ کو اچھا ہاؤس یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ اوڑال سامنے پانے کی ٹینکی بھی ہے فلٹریشن پلانٹ سرکولر پارک ہے یہ واکنگ ٹریکس ہیں اور ایکسرسائز ایکیفمنٹ بھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی کمرشل ہیں اور یہ دیکھیں لیکن یہ پیچھے فیلنگ ایریہ میں پلوٹس جیاد بنیں گے اور سامنے یہ دیکھیں ابھی آپ کو کمرشل نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اوڑال لوکیشن ہے سیکٹر بی ون بی ٹو اوڑال سیکٹر بی فائی مرلا، ایٹ مرلا، ٹین مرلا اور ون کنال ٹھیک ہے تو میں نے یہ اوڑال آپ کو لوکیشن دکھا دی ہے ساری تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیفٹ کریں گے تو آپ واپس روڈ ون سے روڈ ٹو پہ چلے جائیں گے اور آگے رونڈ بوٹ آئے گا تو پھر رائٹ کریں گے تو آپ روڈ ون بائی ون پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں فائی مرلا سائٹ پہ ٹھیک ہے جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ سامنے پارک ہے تو وہ سائٹ یہ سامنے روڈ ٹری بائی ون ہے اور یہ سیدھ آپ کو لے جائے گا روڈ ون بائی ون کے اوپر اور انٹریز اس کی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ایکسیس ہے ون کنال سائٹ سے بھی آ سکتے ہیں یہ فائی مرلا سامنے اس سائٹ سے بھی آؤٹ کر سکتے ہیں دس مرلا سائٹ پہ جو روڈ ون ہے اس سائٹ سے بھی آؤٹ کر سکتے ہیں پیسفل لوکیشن ہے ڈیویلپ لوکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ اوبرال سیکٹر بی ون بی ٹو کا ویزر تھا اور ہوپولی آپ کو لوکیشن کا آئیڈیا ہوگیا ہوگا اور اب ہم کسی اور سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ڈیویلپ سیکٹر ہے ان کا مکمل آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے اور باقی کوئی بھی انکواری ہوگی تو آپ ضرور کونٹرائٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں وہ یہ ایڈیا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سامنے ساتریٹ ٹو بائ ون روڈ فائی بائی ون ساتریٹ ٹھو بائی ون جس کے کچھ پلاٹس بلکہ سارے پلاٹس کی کلیر نہیں ہیں اور ساتریٹ ٹو بائی ون کے کچھ پلاٹس کلیر ہیں کچھ کلیر نہیں ہے تو وہ ساری ایڈیا میں نے آپ کو دکھایا یہ سامنے آٹ VISTA لیک اے ڈیویل ٹھیک ہے تو آپ ضرور کنٹرائٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو بھی پاسیبل ہوگا جو ہمیں انفارمیشن ہوں گی یا جو اویلیبیلٹی فر سیل ہوگی تو ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آگے ہم تھوڑا جائیں گے تو لیفٹ ٹرن کریں گے تو آگے اربن بولیوارٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اور سیکٹر اے آ جائے گا تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سارے سائن بورڈ لگے میں اور بہت ایزی ایکسیس ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک دفعہ بندہ آ جائے تو پھر نیکس ٹائم ساری چیزیں راستے وغیرہ اس کو یاد ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے سیکٹر یہ سارا بیکن ہاؤس اور ساری یہ لوکیشن آگئی ہیں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ